ایک گاؤں میں بڑی مسجد تھی وہاں کے لوگ روزانہ نماز ادا کرنے چاہتے تھے اور ایک دستر کی مدد فرام کرتے تھے بچہ اپنے والدین کے ساتھ مسجد میں آیا اور وہاں پر بیٹھ کر دوڑوں دیوار دیکھنا لگ بچہ بانم علی تھا ہی چھوٹا اور بہت دلیئر تھا اس نے اپنے والدین اور بھائیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ روزانہ نماز ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اس کو مسجد بہت پسند آئی اللہ تعالیٰ نے فیصل لگیا کہ وہ روزانہ نماز چیتائے گا وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ نماز ادا کرے گا اللہ تعالیٰ کی نیک نیتیوں اور آزم نے اسے روزانہ نماز پڑھنے پر مجبور کیا اللہ تعالیٰ نے نمازیں ادا کرتا بلکہ دوسرے لوگ کو مدد بھی فرام کرتا اللہ تعالیٰ کی نیکی کی خبر جلدی لوگوں تک پھیل گئے اور دوسرے بچے بھی اس کو دیکھا دیکھا دیکھنے نماز ادا کرنا لگے اور اس طرح دوسرے بچوں کے موقع پر کھل گئے ایک دن گاؤں پر تفانی آتی چلی اس میں تمام کا تباہ پر بات ہو گیا اللہ علی نے بھی ان سب کے مینکہ بتت کی اللہ تعالیٰ کے بعد سب لوگ اللہ کو اور پیچھانے لگے ایک نیک دل اور دوسرے کے مدد کرنے والا پچھے بڑھ گیا اللہ کی نیک نیتی اور نیتی جو کو چھوڑا اور وہ سب پچھے مقبور ہو گیا سب لوگ اللہ کو اپنے گاؤں کا فقر محسوس کرنے لگے علی کی نیک نیتی اور مصبت اقلاق نے گاؤں میں ایک بہت بڑی تبدیلی لائیں اب محنت اور اتحاد محبت سے رہنے لگے علی کی کہانی اب بچوں کے لئے ایک مثال بن گی اور سب ماں بچے علی کو اپنا لیڈر ماننے لگے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم نیک نیتی اور اچھے اقلاق کے بنیاد پر زندگی گزارے تو ہمیں خوشی اور نیکی کرا ملتی ہے نیکی کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور اس کا اثر دوسرے ہمارے ایڈر کے لوگوں پر بھی بہت پڑتا ہے ایسے ہی نیک نیتی اور اچھے اقلاق کے مثال علی نے دی اور اپنے گاؤں میں بچوں کا ہیرو بن گیا